چلیں سورة الاحذاب میں ٹوٹل سیونٹی تھری آیات ہیں ایک سے آٹھ نمبر تک جو آیات ہیں اس میں مو بولے بیٹے سے متعلق کیا احکامات ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں یہ ہم نے اگلی کلاس میں انشاءاللہ کرنا ہے کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونا ہے وہ اگلی کلاس میں ڈسکس ہونا ہے اچھا ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں پر سلائٹ پہ ہم جاتے ہیں اسی سے مجھے یاد آگیا حضرت زینب سے نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ریحانہ سے بھی تو نکاح ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر میں نے جو تھرڈ پوائنٹ لکھا ہے حضرت ریحانہ کے بارے میں تین روایہ آتا ہے بیسکلی یہ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ واپس جاتے ہیں سورة الاحذاب کی طرف حضرت ریحانہ کون تھی اچھا ایک بات اور جہاں دکھیں گے سیرت کی کتابیں ہیں ان میں بیسکلی جو نکاح کا ذکر اور شادیوں کا ذکر ہے وہ اینڈ میں بس ایک چپٹر میں کر دیا جاتا ہے جیسے تجلیات نبوت وغیرہ میں رحیق المختوم وغیرہ میں اسی طرح ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں جب جو نکاح ہوا وہ وہاں پہ رہا ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو حضرت ریحانہ کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کا جو مسئلہ نا یہ اختلافی مسئلہ ہے کچھ علماء کے مطابق ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا مطابق ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایزہ کنیز رکھا تھا تو یہ دونوں رائے اس میں موجود ہیں اب ہم اس میں کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ دونوں رائے پتہ ہونی چاہئے تو حضرت زینب سے پہلے حضرت ریحانہ آتی ہیں روایتیں ملتی ہیں پہلی روایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اور یہ بنو قریضہ میں تھی بنو قریضہ کی یہودیہ خاتون تھی ان کے بارے میں بات ہو رہی صحیح بنو قریضہ کی جب جنگ ہو گئی وہاں سے یہ آئی تھی قیدی تو حضرت ریحانہ کے بارے میں پہلی رائے میں کیا ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ اپنے خاندان والوں کے پاس جا کر کردہ نشین ہو کر رہی یہ روایت ابن مندہ کی ہے ابن مندہ کی روایت کیا ہے کہ ان کو بسیکلی لایا گیا آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھنا چاہا لیکن انہوں نے یہ راضی نہیں ہوئی ہوں گی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو آزاد کر دیا اور یہ پھر واپس اپنے خاندان میں جلے گی ان کے ساتھ جا کر رہی یہ پہلی روایت کیجئے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے انہیں رکھا ہی نہیں اور یہ ابن مندہ کی روایت ہے دوسری روایت کیا ہے جو کہ بسیکلی ابن اصحاب کی روایت ہے جو سیرت ابن اصحاب کو یہ موسکیم پورٹ کرتے ہیں اس میں کہا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے دیگر امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہنہ کے ساتھ رکھنا چاہا مگر انہوں نے اس کی غیر معمولی ذمہ داری محسوس کر کے باندی بن کر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا قبول کیا ابن اصحاب نے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آئیں تو یہ ایزا باندی تھی ایزا غلام تھی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آفر کی کہ میں نکاح کرتا ہوں آپ کے ساتھ اور آپ رہیں لیکن انہوں نے اس کو سمجھا کہ جی بہت بڑی ذمہ داری پڑ جائے گی حضرت پیحانہ نے تو میں ایزا باندی ہی رہوں گی میں باندی بن کر ہی رہوں گی لیکن اسلام البتہ انہوں نے قبول کر لیا یہ پھر باندی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حرم میں شامل ہو گئی دوسری رائے یہ ہے تیسری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا یہ واقعی کی روایت ہے واقعی کی بھی تاریخ پوری جسے ہم نے پرس کلاس میں ذکر کیا اور ابن سعاد نے بھی واقعی سے ہی مختلف سلسلوں میں اس کے واقعی کو کوٹ کیا ہے ابن سعاد تاریخ کی بہت امپورٹن کتاب ہے سیرت کے طبقات کی ابن سعاد ہم اکردے کا کوٹ کرتے ہیں سیرت ابن سعاد کے اور واقعی کو بھی ہم کہیں کہیں کوٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی دو اپینینز ہمیں مل گئے ایک تو یا تو آزاد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلمان ہو گئے ان کو اعضاباندی ہی رکھا اپنے ساتھ حرم میں اور انہوں نے خود ہی نکاح نہیں کرنا چاہا تھا اور دوسری رائے ہمیں کیا مل گئی کہ آزاد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا اور یہ آزاد صلی اللہ علیہ وسلم امہ حافظ مؤمنین میں بھی شامل ہیں لیکن اس سے زیادہ ان کے واقعات ہمیں اور نہیں مل گئے صحیح تو یہ ان کے بارے میں حضر حانہ کا نام یاد رکھئے گا کیونکہ آلٹی میٹلی جتنے بھی اگواج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سب ہماری ماں ہیں ہماری امہات ہیں تو ان کے بارے میں پتہ ہونا خصوصاً تفصیلن پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لئے ان کے بارے میں جتی ڈیٹیل ہے وہ ہمیں پتہ ہو بہت زیادہ ضروری چلے اب واپس ہم صورت اللہ حضاب پی آ رہے ہیں تو ایک سے آٹھ میں مو بولے بیٹے سے مطلق حضر زید سے مطلق بیسکلی احکامات نازل ہوئے تھے سب کے لئے گائیڈنس اس میں ملے گی حضر زینب سے نے کہا وہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے اس کا ذکر بھی صورت اللہ حضاب میں ہی ہے اسی وجہ سے ہم صورت اللہ حضاب کے یہ والے سیکشنز اگلی کلاس میں دیکھیں نو سے بیس وہ آیات ہیں جن میں کہ غزوہ تلہ حضاب کا ذکر ہے ٹھیک ہے غزوہ خندق کا ذکر ہے اور اس میں منافقین کا رد عمل کیا تھا یہ ہمیں پتہ چلے گا اس غزوے میں منافقین کا کیا رسپونس تھا اور اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کتنا کمزور ایمان تھا انتا پھر ایک ایسی آیت وہ ہے جو کہ بہت ہی فیمس آیت ہے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ آیت اپنی زندگی میں کبھی سنی نہ ہو وہ آیت ہم جہاں پڑھیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ حسانہ ایکسپین کیا گیا اور ہمیں کہا گیا ہے کہ فالو کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسانہ اس کے بعد بائیس سے پچیس نمبر آیت میں مومنین کا کیا رد عمل تھا اسی غزوہ کو لے کر غزوہ خندق میں یہ ہم دیکھیں گے سبیس سے ستائیس میں بنو قریضہ کا ذکر ہے اور پھر ستائیس سے آگے وہی جو ہم نے پردے کے احکامات پڑے اور عورتوں کے لیے مزید اصلاحی احکامات ہیں یہاں پر حضرت زینب کا ذکر آتا ہے اور اس طرح کے احکامات تو یہ ہم نے اگلی کلاس میں دیکھنا ہی ہے سن کی کتاب ساتھ ساتھ دھولو یہ آیت نمبر نو ہے اس کو دیکھنا شروع ساتھ دی ہے آیت نمبر نائن سن ساتھ دی رکھے اور ساری آیات علاوات نہیں کریں گے جو چھوٹی آیتیں وہ ہم پڑھ لیں گے باقیوں کا ہم ترجمہ دیکھتے جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اسکروا نعمت اللہ علیکم از جاعتکم جنود فأرسلنا علیہم ریخا وجنودا اے اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انام کو جو تم لوگوں پر ہوا جب تم پر حملہ آور ہوئے بہت سارے لشکر کون سا انام جو پتہ ملی تمہیں اس پتہ کو یاد کرو اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر بہت سارے لشکر حملہ آور ہوئے تھے ہمیں پر قریش کا بنو غطفان کا بنو خزا کے بہت سارے تھے اس طرح تو ہم نے ان پر ایک سخت آنتھی بھیجی تو اگلے دن جب یہ نکل گئیں سارے واپس چل گئے اس سے پہلے کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے سخت آنتھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تم نے دیکھے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اور بھی لشکر بھیجے جو فرشتوں کا لشکر نظر آیا تھا نا حضرت عزیفہ بن جبان کو وہ لشکر ہمیں اس کا فروف ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کئی لشکر بھیجے جس کے ذریعے سے انہیں مات دے دی آنتھی بھیجی اور جو کچھ تم لوگ کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا مطلب جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے ان میں سے کس کی نیت کیا تھی کس کے نیت میں نفاق تھا کس کے نیت میں ایمان تھا پورا مہینہ یا پچیس دن جو محاصرہ رہا ہے اس میں کون کیا کر رہا تھا کس کا کیا رد عمل تھا وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے جب وہ لشکر آئے تم پر تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی مطلب کہ اتنے مشکل خراب حالات تھے کہ ہر طرف سے یہ لشکر جمع ہو کر آئے تھے اوپر سے کون سے لشکر آئے تھے بنو قطفان نورت کی طرف آباد تھا ٹھیک ہے تو اوپر سے وہ آیا تھا نیچے سے ساؤت کی طرف سے کون آیا تھا قریش کی بات ہو رہی ہے قریش ساؤت کی طرف سے آئے تھے تیس ساری کٹیوں کے البتہ وہاں پر جمع ہو گئے تھے تو ہر طرف سے لوگ جمع ہو کر تم لوگوں پر حملہ کرنے کے لئے آئے اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں تھی اور دل حلق میں آ گئے اتنی خراب حالت تھی تم لوگوں کی مسلمانوں کی کہ آنکھیں پتھرا گئیں تھی یہ اس غیر معمولی کیفیت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جب انتہائی خوف اور دہشت کی وجہ سے انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ حرکت کرنا بھی بھول جاتی ہے پتھر بن جاتی ہے اور دل سے دھڑکن اتنی غیر معمولی تیز ہو جاتی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دل اچھل اچھل کر سینے میں آ رہا ہے گلے میں کچھ فسا ہوا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے نا ہمیں جب ہم انتہائی ٹینشن میں ہوتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی حالت تھی وہ حالت جہاں پہ بتائی جاری ہے اور تم اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے کیا گمان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ پتہ نہیں اللہ ہمارا بنے گا کیا ہوگا کیا پتہ نہیں ہمیں ملے گی نہیں ملے گی اللہ نے مسلمانوں سے پتہ کا وعدہ تو کیا ہے لیکن اتنے گروہ آ رہے ہیں اتنے کافر آ رہے ہیں پتہ نہیں ہوگا کیا اس طرح کے خیالات آ رہے تھے آخر جہ تو وہ انسان نا انسانوں کے دہن میں اس طرح کی باتیں اس طرح کے خیالات آتے ہیں اور اس طرح کا خیال آنا یہ بری بات نہیں ہے اس خیال کی بیسس پر اپنے ایمان کو خنزور کر لینا اور برا رد عمل دینا یہ اصل میں بری بات یہ کہ خیال تو آئے گا اس وقت اہل ایمان کو خوب آزمان ہی آ گیا ہے یہ صحیح آزمائش تھی اہل ایمان کی جم کے رہے ہیں اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ خندق میں کس طرح مسلمانوں نے جم کے کتنی شدت اور مشکت کے ساتھ انہوں نے محنتے کی اور پھر مہینہ ان کا کس طریقے کا گجرا یہ ہم دیکھ چکے ہیں اور ہلا دیئے گئے وہ شدید شدت کے ساتھ جھنجوڑ دیا جانا شدت کے ساتھ جھنجوڑے گئے جھنجوڑے گئے جھنجوڑے گئے یعنی ایسا شدید ان کو جھٹکا لگا جھنجوڑے گئے مطلب اتنی شدید تکلیف آئی ان کا اوپر اتنا مشکل لگ رہا تھا انہیں یہ معاملہ ایسی آزمائش کے ساتھ اتنی مشکل آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اب اگلی آیتوں سے منافقین کا ذکر ہے فَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَدُ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا منافقین کہہ رہتے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی بیماری بھی دلوں میں تھی منافقین کی بات ہو رہی ہے نے نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا یعنی ہم سے صحیح وعدہ نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول نے جیتا یعنی کہ یہ جو وعدے کیے تھا ہم سے یہ سارے فریب نکنے یہ جو ابھی کیسر و کسرہ کی سلطنتیں پتا ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریڈکشن کہہ رہے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اہمی ہم سے جھوٹ بولا گیا ہم سے وعدے ٹھیک نہیں کیے گئے یہ منافقین کہہ رہے تھے اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یہ منافقین میں سے ایک جماعت کیا کہہ رہی تھی اے اہل یسرب اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تم لوٹ جاؤ اچھا یہ جو منافقین تھے نا یہی ہمیشہ مدینہ کو یسرب کہتے تھے حالانکہ اب مدینہ کو بنے ہوئے پانچ سال ہو گئے آقصہ سلم نے پہلے سال ہی بتا دیا تھا کہ یہ مدینہ ہے یہ مدینہ تو نبی ہے یہ یسرب نہیں ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یسرب کا ورڈ آتا ہے نا وہ بیسکلی یہ منافقین کی زبان سے ہی نکلا ہوا آتا ہے یہ منافقین کبھی انہوں نے مدینہ کو مدینہ نہیں کہا اتنے انہیں حسد اللہ نارتقیب تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل یسرب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے واپس چلو واپس پلٹے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں وہ ماہیا بھی آورا حالانکہ وہ غیر محفوظ ہیں مطلب بہانہ بنا رہے تھے کہ جی بنو قریضہ جو وہ اندر سے حملہ کر دے گا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں ہماری عورتوں بچوں کا کیا بنے گا ہمیں واپس جانے دیں ہمیں واپس جانے دیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے اس کا مطلب کیا مطلب اندر بھی پوری بہترین تیاری تھی ان کی حفاظت کی ان کے پہروں کا بندوبست ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک جماعت وہاں پہ کر دی تھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں لیکن پھر بھی ان کو بہانہ تو مل گیا تو وہ بہانہ انہوں نے بنایا حقیقت میں وہ کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے فرار کے فرار کرنا چاہتے تھے بس طرح نکل جائے اور آپ کو میں نے آلریڈی بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکل نہیں دیا تھا کیونکہ ان کا وہاں پہ جنگ میں ہونے کا بھی تو اس فائدہ تھا نہیں انہوں نے کونسا لڑنا تھا ان کا تو آلریڈی موریل ڈاؤن تھا اور جس کا موریل آلریڈی ڈاؤن ہونا اس طرح کے موقعوں پر خصوصاً تو وہ دوسروں کا موریل بھی ڈاؤن کرنے میں ڈاؤن کرنے کا ہی رول پلئے کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسروں کی بھی موٹیویشن کو لو ہی کرتے ہیں دوسروں کو انکاریج کرنے کا بھی دیکھاریج کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا تھا اسے سے فائدہ ہوں کو بہانے سکتے انہیں جانے دیا تھا اگر کہیں ان پر دشمن گھس آئے ہوتے مدینہ کے اطراف سے پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے فتنے کا تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں مطالبہ اگر خدا نہ خواست ہے کوئی مشرقین کی جماعت کی وہ فوجیں وہ اگر اندر گھز جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں تو انہیں لڑنا پڑنا ہی تھا وَمَا تَلَبَّ سُو بِحَا اِلَّا يَسِیرَا اور اس نے بالکل توقف نہ کرتے مگر تھوڑا سا یعنی پھر وہ نہ رکھتے پھر بہانے نہ بناتے بلکہ پھر یہ یقیناً لڑتے اور یہ کچھ نہ کر پاتے حالانکہ اس سے قبل وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ کبھی پیٹ نہیں دکھائیں گے وَقَانَ عَخْدُ اللَّهِ مَسْئُولَ اور اللہ سے کیے گئے اہد کا سوال ہوگا انہوں نے منافقین نے جب ایمان لے آئے تھے تو ظاہر ہے وعدہ تھا ان کا اللہ سے کہ یہ اللہ کا ساتھ دیں گے اللہ کا اور اس کے رسول کا ساتھ دیں گے لیکن انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وعدوں کا بھی سوال ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر تم لوگ موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو یعنی بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں موت تو تمہیں اندر بھی پکڑ لے گی وَإِذَا اللَّهُ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيْنَا اور اگر بھاگو گے تب بھی تم فائدہ نہیں اور خاص ہوگے مگر تھوڑا سا کسی سائدہ زندگی کا یعنی کتنے دن زندہ رہ لوگے پھر بھی اگر بھاگ بھی جاؤ اور موت تمہاری دیر سے بھی آنی ہو تو کتنے دن ایک سال اور زندہ رہ لوگے جتنے بھی سال جتنے بھی دن لیکن الٹمیٹری تو مرنا ہے نا تھوڑا سا فائدہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمیشہ کے لئے تو کوئی نہیں زندہ اور محفوظ جائے سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت تو تمہارے ساتھ اب جو بھی جیسا بھی اللہ نے معاملہ کرنا ہوگا اور یہ جو منافقین ہیں یہ لوگ نہیں پائیں گے اپنے لئے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی کوئی مدد تھا اللہ کے سامنے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے کوئی بچائے گا نہیں پھر تمہیں پھر کیا کروگے اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ یہ کن بھائیوں سے کہہ رہی ہے بیسکلی جو مدینے کے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بنو کوریزہ کی جو گڑیاں تھی اردگیرد اور انہوں نے ابھی جب شروع میں اعلانیاں خلاف ورزی کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے کہ منافقین جو تھے نا وہ خود بھی بیسکلی انوالڈ نہیں ہو رہے تھے جنگ میں اور یہ بنو کوریزہ کو بھی مسلسل کہہ رہے تھے کہ تم لوگ بھی مت جانا ہم نے دیکھتیا تھا نا کہ منافقین جو تھے وہ بیسکلی ان سے دوست ہیں وہ اپنے بھائیوں کے کہہ رہے تھے کہ تم بھی ہماری طرح مل جاؤ ہماری طرف آ جاؤ اور تم بھی جنگ کے لئے تم اس میں معاہدہ تم بھی ختم کرو تم بھی مت لو اس میں پارٹیسپیٹ مت کرو اور نہیں وہ آتے جنگ کی طرف مگر بہت تھوڑی دیر کے لئے یعنی تھوڑی سی دیر کے لئے تو معاہدہ پورا کرتے ہیں جنگ کے لئے ہاں کہہ دیتے ہیں جسی منافقین بھی پہنچے ہوئے تھے لیکن بعد میں واپس مردن گے تمہارا ساتھ دینے میں یہ سخت بخیل ہیں ہاں جی آگے کر لیتے ہیں بخل کرتے ہیں یہ تمہارے بارے میں تو جب پیش آ جاتا ہے تو آتا سلام ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح اس طرح تاک رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گردش کرتی ہیں اس طرح انکھوں کی طرح موت کی وشیت آ رہی ہے یعنی یہ پھر مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیسے کرتے ہیں کہ جیسے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آنکھیں لڑو تو آگے سے ان کا رد عمل کیا آتا ہے ایسے جیسے آنکھیں ان کی ایسے پریشان ہوتی ہیں جیسے ان کے اوپر غشی تاری ہوئی ہوئی ہے جیسے ان کے جان کے لالے انہیں پڑے ہوئے ہیں خطرات کے اندیشوں کی وجہ سے جیسے نظہ کی یا موت کی کیفیت نہیں تاری ہو جاتی ہے اس کی کیفیت ان کے اوپر تاری ہو جاتی ہے پہلے صرف بلانے کے اوپر یعنی لڑنا تو بات کی بات ہے بلانے بھی ان کی یہ حالت ہوتی ہے پھر جب خطرہ جاتا رہتا ہے تو وہ تم لوگوں پر چڑھ دورتے ہیں اپنی تیز زبانوں کے ساتھ جیسے اردو میں بھی ان کینچی کی طرح زبان چلنا تو ایسے زبانوں سے پھر فکریں کستے ہیں پھر حملہ آور ہوتے ہیں ایمان ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں لالج کرتے ہوئے مال پر مال پر لالج کرنا مطلب مالِ غنیمت چاہنا کہ پھر چاہتے کیا ہیں پھر لالج کس کس ہوتا ہے مالِ غنیمت انتقائش ہوتی ہے کہ مالِ غنیمت تو انہیں ضرور ملے یہ وہ لوگیں جو حقیقت میں ایمان نہیں لائے تو اللہ ان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیئے وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا حرج اللہ پر بہت زیادہ آسان ہے وہ لشکروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ گئے نہیں ہیں یہ جب چلے گئے تھے نا کفار کے تمام لشکر واپس جا چکے ہیں تب بھی ان کے اوپر خوف تاری تھا اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چلے گئے ہیں جو سیچویشن ایسی ہوتی ہے نا مشکل قسم کی اس میں پھر یقین بڑی مشکل سے آتا ہے کہ یہ سیچویشن حالانکہ وہ جا چکے تھے لیکن پھر بھی انہیں ڈر تھا فَإِيَّاتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَكِ الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْ أَمْبَائِكُمْ اور اگر لشکر دوبارہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ بدووں کے ساتھ سہرہ میں رہ رہی ہوتی اور تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے جو بدوش ہوتے تھے جو سہرہ میں رہتے تھے اگر دوبارہ حملہ ہوتا تو ان کی یہ خواہش ہوتی کہ کاش ہم ان کے ساتھ جا کے رہنے لگ جائیں ہمیں یہاں مدینہ میں رہنا ہی نہیں پڑے اور ہم وہاں جا کے صرف خبریں لیتے رہیں کہ کس کا کیا بنا کون جیتا کون ہارا وغیرہ اور اگر وہ تمہارے درمیان رکھتے تو کالناک کرتے بہت ہی تھوڑا جنگ کبھی نہ کرتے مگر ان میں تھوڑے سے بہت ہی کم آ جاتے اب آیت نمبر اکیس آرہی یہاں تک منافقین کا ذکر تھا اس نمبر آیت میں کس کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین مثال ہے بہترین نمونہ ہے یہ وہ آیت ہے جو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا بلکہ مسلمان شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے یہ آیت نہ سنی رہی ہو یہ ان مشہور آیتوں میں سے ایک آیت ہے اتنا بسیقی جو پورچن ہے تو ہم سب کو بتا ہے کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رول موڈل بنا کر رکھا بنا کر بھیجا کس معاملے میں رول موڈل ہر معاملے میں ہماری پرسنل لائف ہماری پروفیشنل لائف ہماری میریٹل لائف ہماری بچوں کے ساتھ لائف ایسا لیڈر ایسا پیرنٹ ایسا پادر مگر اور ہر رول میں بچے کے رول میں علاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے جنگ میں کیسا ہونا چاہیے امن میں کیسا ہونا چاہیے ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور ہر طریقے سے سمجھایا لیکن اس آیت کو جب بھی کوٹ کیا جاتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی جانالائز ایسی ایسی معاملات پر اپلائے کر دیا جاتا جب بھی مسئلات کر لینی چاہیے اور بضوعت کے طریقے سے سنتیں اور جتنی بھی سنتیں ہیں بائیں پائیں پاؤں دائیں پاؤں کا خیال رکھنا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا بیک سے کھانی پھنا باقی آداب کھانے پینے کے آداب ان سب پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ آیت اسلائے کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس آیت کا نزول کہاں پر ہوا اس آیت کا نزول ان مشکل ترین حالات میں ہوا جو کہ غزہ خندل کے حالات دیکھیں نارمل حالات میں عصوہ بن کے رہنا نا اچھی مثال بن کے رہنا بڑا آسان کار ہے اصل میں بات آتی ہے مشکل حالات میں مشکل حالات میں کون کتنا بہترین مثال بن کے رہتے ہیں کون کتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون اچھے اخلاق کا مالک پھر بھی رہتا ہے جب بہترین جب مشکل ترین حالات آتے ہیں تو یہ مشکل ترین حالات میں نازل ہونے والی آئے تھے اس آیت کو ان حالات کی ساتھ ریلیٹ کر کے بہت کم پڑھایا جاتا ہے جو کہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ایک تو پرسنل لیول پر جو سنتیں ہوتی ہیں یا جو امن کے حالات میں اس کے علاوہ مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی عملی شکل کیا ہے اس جنگ میں ہم نے کتنا کچھ دیکھا اس جنگ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فاقوں کے باوجود ساتھ ساتھ ان کی مدد کی ان کے ساتھ ساتھ انوالڈ رہے خدایی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ دیا پھر جب بھوک شدت ہوتی تو صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر جب اتنی سخت سنگلاک چٹان آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زور سے ضربے لگا کر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑا پورے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے بلکہ اگر کسی ٹائم پر کوئی آرام بھی کہہ رہا ہوتا تھا سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا دعا کر رہے ہوتے تھے یا آپ ان کا ساتھ دے رہے ہوتے تھے یا آپ دعا کر رہے ہوتے تھے یہ دو مجھے ہوتے تھے جس میں کیا مسلسل لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لیڈر کو ہونا کیسے چاہیے لیڈر کی ٹیم کیسے ہونی چاہیے ٹیم میں یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو کہ دوسروں کا موریل ڈاؤن ہی کرتے ہیں جو خود اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ مناسکین ان کا ذکر ہم نے پڑھ لیا دوسرے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں جن کو جو گول اور ٹارگٹ دیا جاتا ہے اس کو وہ اچیف کرتے ہیں اچیف کرنا چاہتے ہیں بہترین پرفارمنس دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ذکر اس آیت کے بعد ہے بیچ میں ابھی ہم دیکھنا ہے کہ لیڈر خود کیسا ہوتا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے اس کو کیا کرنا چاہیے ٹیم کے ساتھ خود اس کی انوالمنٹ کیسی ہونی چاہیے ان کا موریل کیسے وہ بوسٹ کرے گا ان کو کیسے موٹیویشن دے گا جیسے آسر صلی اللہ نے کتنی پریڈکشن کی کتنی فرحات کے بارے میں بتایا کتنی فیوٹر کے بارے میں بتایا کہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی ابھی تم گھبراو مات تم یہ کر لو خل کو تمہارے ساتھ ہی اچھا ہوگا اس سے اتنی موٹیویشن ملی ہوگی سوچیں تو یہ سارا رول جو پلے کیا گیا یہ ہم سیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس جنگ میں سے اور ہم سب کو بھی کرنا کیا چاہیے بہت بڑا لیسن اس میں ایک تو جنرل لیسن تو ہمیں مل گیا کہ از ای لیڈر انسان کو کیسا ہونا چاہیے جانس سلم کو از ای رول موڈل فالو کرنا ہے ٹیم کے ساتھ رہنا ہے اس کے علاوہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو آسان ڈے ٹو ڈے کے معاملات ہوتے ہیں ان میں اچھا بن کے رہنا بڑا آسان ہے یہ جب آتے ہیں مشکل حالات اس میں اچھا بن کے رہنا اچھے اخلاق کو شو کرنا اس وئے حسنہ دکھانا جانس سلم کے اس وئے حسنہ پر چلنا بڑا ہی مشکل کا تب اکثر لوگ بکھر جاتے ہیں اکثر کا توقع ڈگمگا جاتے ہیں اکثر کا صبر ٹوٹ جاتے ہیں شیخنے چلانے لگتے ہیں لوگ ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رد عمل جو ہے رویہ مشکل حالات میں منافقین جیسے ہو جاتے ہیں یا ہم آسان سلم کو فالو کرتے ہیں مومنین جیسے ہی رہتے ہیں مومن بن کے ہم رہتے ہیں زبان ہماری خاموش ہے ہم صبر کر رہے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں ہم مشکل حالات میں جمع ہوئے ہیں ہم ثابت قدمی دکھا رہے ہیں آج ہمارے پر فردے پر اتنی باتیں اگر ہو رہی ہیں مزاق اڑایا چاہ رہے ہیں کون ہے ہم میں سے جو اس کو چھوڑ دیتا ہے کون ہے جو پھر بھی جمع رہتا ہے یہ مشکل حالات میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں یہ پتہ چلتے ہیں یہ بہت این حالات کے اعتباس سے آئے تھے اس کو کہ مشکل حالات پر اپلائے کرنا چاہیے ڈی ٹو ڈی لائف پر بھی اپلائے کریں اور خصوصاً مشکل حالات پر اپلائے کیجئے اور اس آئیت پر سیکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ آیت خصوصاً سکھنا ہے اور اس کو لکھ کر ہمیں لگا لینا چاہیے اب آگے کیا ہے یہ پوری آیت بہت امپورٹنٹ ہے اب آگے ہم جائیں گے آگے بسکلی تین کنڈیشنز بتائی جا رہے ہیں وہ کیا یہ تین کنڈیشنز ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے نا یہ ہر اس شخص کے لیے جو کہ نمبر ون اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے یعنی اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ سے اتنی محبت ہے کہ اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے تمنا ہے اس کی دوسری شرط کیا ہے کہ وہ شخص جو کہ یوم آخرت کی بھی امید رکھتا ہے اسے پتا ہے کہ یوم آخرت آ کر رہے گا باسوئے بادل موت پر اس کا یقین ہے تیسری شرط کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرنے والے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے حدیسی کی قرآن مجید کے بارے میں پڑھا تھا نا قرآن مجید کا ہے حدلل ناس بھی ہے لوگوں کے لیے ہدایت اور حدلل متقین بھی ہے متقین کے لیے ہدایت اس کا کیا مطلب ہے باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے ہدایت ہے لیکن اس سے جو فائدہ وہی اٹھا رکھیں گے جو تقوی کی شرط پر پورے اٹھے اسی طرح اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عصوہ حسنہ ہے وہ سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رول موڈل ہے آپ کو یہ رول موڈل کو فالو کرنے میں ہی کامیابی ہے دنیا کی بھی آقمت لیکن اصل میں آپ کو فالو وحی کرتے ہیں یا وحی کر پاتے ہیں جن میں اللہ سے محبت دوسری کنڈیشن کے ہے جو میں آخرت پر یقین اللہ پر ایمان جو میں آخرت پر یقین اور تیسرا اللہ کا بہت زیادہ ذکر دنیا تو جن کے دل میں اللہ کی ہر وقت یاد ہوگی انہی کے لیے سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا وہی داری رکھیں گے ورنہ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی داری میں اسلام نہیں ہے اسلام میں داری ہے اس کو حد تک رکھو داری میں ہی تھوڑی اسلام ہے کہ تم ہر وقت داری داری کرتے رہتے ہو داری تم شیف نہیں کر سکتے کیوں تم نے رکھی ہوئی ہے تم کھٹوا ہو جائے کہ سنتی تو ہے تو کیا ہو کیا یہ صرف داری نہیں اور بھی بہت ساری سنت ہمارا یہ رد عمل ہوتا ہے سنتی تو ہے چھوڑ دو جبکہ ہونا کیا چاہیے بھئی سنت ہے تو فالو کرو یہاں حکم دیا جا رہا ہے سنت فالو کرنے کا اس وئے حسنہ کیا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی ہے نا ساری کی ساری اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت ہیں بھئی فالو کریں انہیں اور جس کو تو اللہ اور آخرت پر یقین ہے نا وہ تو کرے گا فالو تو جس جو پھر بھی مشکل حالات میں سانے سن کے بھی جس نے داری رکھی ہوتی ہوں یہ ایک ایگزیمپل دے رہی ہوں اور بہت ساری باتوں کی ایگزیمپل ہم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کوئی ایک بس ایگزیمپل اٹھا کے آپ کو دیتی ہوتی تو جس نے پھر بھی داری رکھی ہوئی ہے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس کو اللہ بے ایمان ہے پتہ ایمان اس کا ہے آخرت کے آنے کا یقین نا اس کو ہے اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور وہ ہے اللہ کو یاد رکھنے والا وہ لوگوں کو نہیں یاد رکھتا لوگوں کا اثر لے کر اپنے ڈیسیزن چینج نہیں کرتا وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ کی اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کو دوسرے لوگوں سے یاد نہیں ہوتا وہ پھر اللہ سے ڈرھتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے نہیں ڈرھتا ہے ٹھیک ہے ہم سویت البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو یعنی لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے درو کسی اللہ سے ڈرو اب آگے جلتے ہم آیت نمبر 22 آن ورز مومینین کا ذکر ہے آن جی اب ہم دیکھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اب صرف ترجمہ پڑھ آیت نمبر 22 پڑھ جب اہلِ ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو یہ جو احضاب جو لشکر تھے وَاو ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے اور دس منٹ میں انشاءاللہ ہم قوی کر لیں گے اہلِ ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو احضاب کو جب انہوں نے دیکھا ان کا کیا رد اعمال تھا تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور بلکہ سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے کسی اس کا وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے کیا سچ فرمایا تھا یہ کہ تمہیں آزمایا جائے گا تم پر آزمایشیں آئیں گی تو تم جنتی بنو گے بغیر آزمایشوں سے گزرے ہوئے تم جنت نہیں جاتے یہ وہی تو وعدہ ہے جو کہ اب پورا ہو رہا ہے اور اس واقعے نے ان میں کسی بھی شئے کا اضافہ نہیں کیا مگر ایمان اور فرما برداری اطاعت یعنی اس سے یہ جو ہوا نہ واقعہ عذاب آ گئے تو اس سے وہ لوگ گھبرائے نہیں ان میں پریشانی نہیں آئی بلکہ ایمان اور اطاعت کا جو جذبہ تھا جذبہ تسلیم اور ازاد جو تھا وہ بڑھ گیا ان کا ہر حال میں جو مطمئن اور خوش رہتا ہے اطاعت میں رہتا ہے اطاعت کی ہی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں مومن ہے اگلی آئے دیکھیں نمبر 23 اہل ایمان میں وہ جوان مرد لوگ بھی ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ اہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا تو ان لوگ بہت سارے مومنین نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے رستے میں پھر قربانیاں دی لڑے اور وہیں پھر جمع رہے پس ان میں صرف اپنی نظر پوری کر چکے ہیں پوری کر چکے کا کیا مطلب ہے جنہوں نے غزوہ بادر اور غزوہ احد میں جو شہید ہو گئے تھے وہ آلریڈی اپنی نظر پوری کر چکے ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور نہیں انہوں نے بدلہ بھی تبدیلی مطلب کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب ہم احضاب کو دیکھ کرنا کہ اب ہم اس جنگ میں کمال کر کے دکھائیں گے اس جنگ میں شہادت کو پائیں گے بلکل ان کے ایمان میں ان کے عمل میں نیت میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تاکہ اللہ سچوں کو آیت نمبر 24 تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے اور منافقین کو چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لیں مطلب یہ جو سچے لوگ ہیں صادقین ہیں ان کو تو ان کی جزاں مل کے رہے گی اور منافقین کا جو معاملہ ہے ان میں سے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور ازروائز انہیں اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے بے شک اللہ بہت وقتنے والا نہایت یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے منافقین کے لیے توبہ کا دروازہ یہاں پر ابھی بھی کھولا ہے آگے جاکہ ہمیں پتہ چلے گا جب غزبہ تبوک ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں صورت توبہ میں آتا ہے لا تستخفر اللہ کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں اب کوئی فرق نہیں بڑھتا اب ان کے لیے کوئی معافی لیکن یہاں پر ان کے لیے توبہ کے دروازے آہد نمبر پتیس اور لٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو نامراد کر کے غصے میں واپس لٹا دیا نہ حاصل کر سکے کچھ بھلائی کچھ بھی نہیں انہیں ملا نہ وہ مدینہ کو فتح کر سکے نہ وہ جن کو وہ اپنے دشمن سمجھتے تھے نہ ہی وہ ان کو قتل کر سکے کوئی انجام خیر ان کا ہوا ہی نہیں کوئی مفاد نہیں ملا بلکہ ناکامی اور حسرت کے ساتھ واپس میں اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کے لئے لڑائی میں اور اللہ ہے زور آگر اللہ مومنوں کے لئے کافی ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں آخر کار جنگ ختم کر دی حضرت نوعیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی آندھی بھیج کر مدد کی اپنے لشکروں کو بھیج کر مدد کی سخت ہانڈ میں ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں سخت اندھیرہ یہ ساری سچویشنز ایسی بنی اللہ نے ہوا کو بھیجا اللہ نے فرشنوں کو بھیجا اللہ نے یہ جنگ ختم کر دی آگے اگلی آیت نمبر چھبیس اور اللہ نے اتار لیا اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے مشرقین کی مدد کی تھی ان کے کلوں سخت نمبر چھبیس میں کسے دکھ رہے ہیں بنوک ریضہ کا مومنین کا دکھت ہو گیا اب یہاں پہ بنوک ریضہ کی بات ہو رہی ہے اور اتار دیا اس نے ان کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے ان کے کلوں سے اور ڈال دی ان کی دلوں میں دہشت تو ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے اور قید کر لیتے تھے ایک گروہ کو تو یہ بنوک ریضہ کے ساتھ جو ہوا اس کا ذکر آ رہا ہے کہ بنوک ریضہ جو جرم تھا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بد اہدی کی تھی معاملہ تھوڑا تھا تو اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا گیا اور ان کو اتھیار ڈالنے پڑے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا روب ڈال دیا اور ان میں سے کچھ کو قتل کیا گیا ان کے مردوں کو قتل کیا گیا کچھ کو قیدی بنایا گیا یعنی ان کے بڑوں کو ان کی عورتوں کو بٹوں کو قیدی بنایا گیا اب آخری آیت آج کی آیت نمبر ٹونٹی سیون اور اس نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا یعنی مالِ غنیمت بھی بہت سارا ملا مسلمانوں کو اور اس زمین کا بھی جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھے اس کا کیا مطلب ہے جس پر ابھی قدم نہیں رکھے اس کا بھی اللہ نے مالک بنا دیا مطلب فیوچر کا وعدہ یہاں پر کیا جا رہا ہے فیوچر میں مستقبل میں جو فتوحات ہونی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ غزبہ آزاب صرف ایک کی فتح نہیں ہے لیکن یہ اتنی بڑی فتح ہے کہ اس کے بعد تمہیں خوشخبری دی جاری ہے اہلِ ایمان کو خوشخبری دی جاری ہے کہ آگے بہت ساری فتوحات جس کے بعد اہم غزبہ کون سا آنا ہے غزبہ حدیبی آنا ہے اس کے بعد حضرت زینب کا واقعہ ہم پڑھیں گے نا اس کے بعد غزبہ حدیبیہ شروع ہو جائے گا معاہدہ حدیبیہ جسا اور اس کے بعد پھر آ جائے گا یہ غزبہ خیبر آ جائے گا سیون ہجری میں اور اس کے بعد پتہ مکہ آ جائے گا تو اس طرح ان کے دمیان کی واقعات ہم پڑھیں اب ہر سال کی یہ مین مین غزبات کلتے جائے تو یہ اتنی ساری فتوحات اور اس کے بعد اس غزبہ احضاب کے بعد کافر کبھی کٹے ہو کے نہیں آسے ایون قریش کبھی اس کے بعد دوبارہ نہیں آیا مدینہ کی طرف حملہ کرنے کے لئے کہ ہم جا کے لڑتے ہیں اتنی ہی حمد کی بدر پہ آئے اہد پہ آئے فندق پہ آئے اس کے بعد کبھی نہیں آئے یہ اتنی بڑی فتاتی ہے اور بکان اللہ علیہ کلی شاہین قدیرہ اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے اقتدار صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے سارا کچھ بیسکلی فتح کس کی ہوتی ہے ہمیشہ ایمان والوں کی ایمان کی فتح ہوئی ہے ایمان پر جمع ہوئے آپس میں تنازے میں نہیں پڑے ایمان پر تھے تنازے میں پڑ گئے اللہ نے اہد میں برا وقت دکھا دیا ایمان پر تھے اور متحد رہے تنازے میں نہیں پڑے اللہ تعالیٰ نے فتح دی اب اگلی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت زینت سے نکار رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت زیاد بن حارسہ سے مطلق جہاں وہ ہم پڑھیں گے ان سے ریلیٹڈ صورت الاحذاب کی آیتیں وہ ساتھ ہی ڈسکس کر لیں گی کر لیں گے پانچ اور چھے ہجری کے درمیان کچھ اور بھی واقعات ہوئے تھے جیسے ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا اس کا واقعہ پڑھیں گے اور ایک دو چھوٹے اور واقعات اور انشاءاللہ اگر ٹائم ہو مگزہ ہدیبیہ کو کور کریں گے کل ہم کلاس لیں گے کل ہم کلاس میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے کل سیٹرڈے کو کلاس ہوگی انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ